موسیقی 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 بیجے پی نیتا دیاشنکر سنگھ اور بی ایس پی سپریم مائیواتی کے بیچ چل رہی ابحضر چپنیوں کا ماملہ اب بیہار کے نیالے تک جا پہنچا ہے گروہار کو ہاجیپور ویوال نیالے کے مکہ نیائک ڈندکاری نے پسپا سپریم مائیواتی سمیت چار انعے وقتیوں کے خلاف ہاجیپور کے نگر تھانا میں مقدمہ درج کرنے کا آدیش لیا ہے پورو بیجے پی نیتا دیاشنکر سنگھ کی پتھنی سواکھ سنگھ اور ان کی بیٹی کو ڈی ایس پی نیتاؤں کی اور سے گالی دلوج کرنے اور اپتی جنگ بیان دینے پار ہاجیپور ویوال نیالے میں مائیواتی سہیت چار لوگوں پر آروپتر دائر کیا گیا بیہار پدیش بیجے پی کارکارینی کے صدر سے عجیز کمان نے آروپتر دائر کیا پچھلے کافی سمجھ سے کولکا تھا کہ اتنیجی اسپتال میں ان کا علاج جار رہا تھا مہاشویتہ دیوی کو عمر سممندھی سمسیائے ہونے کی کارنی اسپتال میں پھر سکروایا گیا تھا گردے کے کام نہ کرنے اور رکھ میں سنکرمن ہونے کی کارن ان کی حالت جمکھیر بندی تھی گانپیٹ پردھرسی اور میکسس پرسکار سے سمانت نمبر ورس کی ایلیتی کا لمبو سمجھ سے عمر سممندھی سمسیائے سے پیرکتے سی آئی ایس ایف نے آئی ایس کے سمرتھن میں نارے لگانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ صاف نہیں ہے کہ آئی ایس کے سمرتھن میں نارے لگانے والا شخص کس دیش کا ناغرک ہے پولیس نے اسے جوڑی جانکاری ساجہ کہنے فرحال منہ کر دیا ہے یہ ویمان قریب صبح چار سے پانچ بجے جیسے ہی دوبائی سے روانہ ہوا تھوڑی دیر بعد بھی اسم نصافر نے آئی ایس کے سمرتھن میں نارے لگانے شروع کر دیئے رومیمبر ترند حرکت میں آیا اور فلائٹ کو ممبئی ڈائی ورٹ کیا گیا اس کی ایموجنسی لینڈنگ کر آئے گئی آئی ایس کے سمرتھن میں نارے لگانے والے شخص کو گرفتار کرنے اور ویمان کی پکتہ جانچ کے بعد ممبئی سے کوچی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ویمان میں بھی سے زیادہ یاتری سوار تھے الابات ہائی کوٹ کی لکھنوں بینٹس نے دیر سنکر کی ایف آئی آر خارج کرنے کی آجکہ خارج کر دی ہے اب اس ماملے میں آٹھ اگست کو سنوائی ہوگی دیر سنکر نے گرفتاری سے بچنے اور ایف آئی آر خارج کرنے کے لیے الابات ہائی کوٹ کی لکھنوں بینٹس میں یاکچی کا دائر کی تھی جس پر آج پیسلا ہونا تھا یوپی پولیس دیر سنکر سنگھ کی تلاس کر رہی ہے لکھنوں پی سی جے ایم کوچ نے دیر سنکر سنگھ کے قلاب گرفتاری ورنجواری کیا ہے دیر سنکر سنگھ نے مائیواتی کو گالی ہوئی تھی ان کے جلے والیہ صحیح کئی جگہوں پر اچھا پیماری ہو رہے ہیں راجو سبھا میں کاروائی کی سروات میں ہی دلت اپیشار کا مرکہ اٹھا جس کے بعد صدر میں ہنگام اقصر ہو گیا خدھر لوگ سبھا کی سروات بھی سور گل کے ساتھ ہوئی پاک سے ہنگامے کے قارن لوگ سبھا کی کاروائی کو تیسری بار دو بجے تک کے لیے ستھگیت کر دیا گیا اس سے پہلے راجو سبھا میں بھی دلتوں کے مدد پر ہنگامے کے بعد کاروائی بارہ بجے تک کے لیے ستھگیت کی گئی اوپری سگن میں اس کے ساتھ ہی آدھار کارڈ کی انیواریتہ کو لے کر دید رو درج کیا سپا اور چرامل نے آدھار کو انیوارے میں بھی بنانے کی مانگ دی جس کے بعد کانگریس نے تاراجیف سکلا نے بھی ان کا سمتن کیا مان نے کہا کہ میں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے مان نے کبند کیا جائے مان نے پانچ پیجوں کے لیٹر میں جواب دیا ہے کمیٹی نے لوگ سبھا سپیکر کو جواب سامتیا ہے اور مان کو کمیٹی کے سامنے پیس ہونے کارڈے پیس دیا ہے بھگون مان کو گرووار کو تین بجے تک جارج کمیٹی کے سامنے پیس ہونہ ہوگا آپ سانسط کے اس ماملی کی سنوائی نو سبس سے جارج کمیٹی کر رہی ہیں جارج کمیٹی کی پچھلی بیٹک نے بیجے پی سانسط قرط سومائیہ نے مانا کہ بھگون مان کی اس حرکت سے سانسط کی سرکشہ سے کھلوات ہوا ہے بیچت میں ڈلی پولیس کے کمیٹی کی سامنے پیس ہونے حالکہ ان کے بیان پر کمیٹی نے اسنتوک سکایا تھا وکاس نگر ویڈھائیق نفرب ہات اور وضیناچ ویڈھائیق راجیندرو بھنگاری رابط منٹی مندل کے نئے سبس سے بنے ہیں گرووار کو راج بھون میں دونوں نے پد اور گوپنیتہ کی سپتلی مکہ منٹری نے کہا دونوں ویڈھائیقوں کے انبھاک کا لاغ راجی کو ملے گا دونوں ہی برشت ویڈھائیق ہے اور سوٹروں میں منٹری پرد کی زمداری سمبھال چکے ہیں سوٹروں کے انوصار آج سام تک مکہ منٹری منٹریوں کے کامکاج کا بطوارہ بھی کر سکتے ہیں پور منٹری سریندر راکیش کے ندھان اور حرک سنگ راوت کے اسپتے کے بعد راجی منٹری مندل میں دو سیٹے کھالی گئی تھی مکہ منٹری حریف راوت دونوں سیٹوں پر گڑوال شیطر کو پکنی جدو دینے کا سنکیت پہلے ہی دے چکے تھے گوٹل اب ہے کہ گریہ منٹری کا یہ دورہ تب اور اہم ہو جاتا ہے جب کشمیر میں موجودہ حالات کو لے کر پاکستان کرکار کیوں سے کافی اکسانے والی بیان آ رہے ہیں بھارت اس سمیلن میں اس لیے بھی حصہ لے رہا ہے کیونکہ اگر ایک بھی صدر سے اس بیٹھک میں موجود نہیں ہوتا ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کو ایسی کوئی وجہ ہاتھ نہیں دی جائے اور پڑوسی دیش کو بھارت کی گمدھیتہ پر سوال اٹھانے کا موقع ملے جانکاری کے مطابق بھارت اس بیٹھک میں آتنوار کے مدے کو اٹھانے والا ہے تاکہ پاکستان پر دواو بنایا جا سکے سارک بیٹھک میں بھارت زندہ وکڑے گئے آتنکیوں کی جانکاری بھی ساجہ کرے گا پچھلے سال نویمبر میں سکتہ میں آنے کے بار نتیش کمار کو پہلی بار اپنے ودھائکوں کی طرف سے زیرود کے سورج ان میں کو مل رہے ہیں شکروبار سے شروع ہونے والے بیہار ودان سبا سکر میں اس ودھائک کو پیش کیا جائے گا کیابینٹ میں جب اس پر چرچہ ہوئی تھی تب نتیش کمار کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کے کیابینٹ کے صدر سے اس مجدے پر ان کے وچار سے سہمت نہیں ہے لیکن انہوں نے منع کر اسے پاس کرا لیا دروار کو راستے جانچ ایزنسی پوچھتاج کے لیے اسے دلی لو کر آئی جہاں اس نے کئی اہم کھلا سکی ہے بتایا جاتا ہے کہ پوچھتاج میں بہادر علی نے صاف شدوں میں کہا کیوہ سیما پار سے آیا ہے اور لاہور کا رہنے والا ہے اس نے اپنی عمر 21 سال بتائی ہے اسے پوچھتاج اب کی بھی جاری ہے کیلر منتری جتیندر سنگھ نے کہا کہ جمع کشمی سمیت بھارت کے انہیں حصوں میں آتنوادی گھچناؤں کے تیچے پاکستان بہاد ہے یہ صاف ہو چکا ہے اس پس پشت سبوت بھی مل چکے ہیں انہوں نے کہا اب تک پکڑے جانے پر آتنوادی بھی خود ہی بتا دیتے ہیں کہ انہیں آئی ایس آئی میں بھی جائے